بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں ہم رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات اور موجزات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہے ہیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیں گے پیارے دوستو ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاک ہوا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہوگی بیوی نے کہا ضرور دعوت دیں صحابی نے چھوڑی اٹھائی اور اپنی ایک بھیڑ زبا کی اور بیوی اس کے بعد کھانے میں مشغول ہو گئی وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے صحابی کے دو چھوٹے بیٹے بھی تھے ایک بیٹے نے باپ کو کچھ دیر پہلے بھیڑ زبا کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ بڑا بیٹا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کاش کہ تو ہوتا تو دیکھتا کہ اببو نے بھیڑ کیسے زبا کی تھی کیا میں تجھے دکھاؤں چھوٹے بھائی نے جواب دیا ہاں ہاں ضرور دکھاؤ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ ڈالی جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑیں تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کہ تُو نے یہ کیا کر دیا بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دھوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا ماں نے جب دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو صدمے سے چور ہو گئی لیکن اتنے بڑے صدمے کے باوجود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکانے میں کوئی کو تاہی نہ کی اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں دوسرے کمرے میں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر حبیبِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دسترخان پر بٹھا دیا گیا بیوی اپنے شوہر کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی وہاں پر سارا ماجرہ اسے سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر کابو رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ آنے دینا صحابی رسول نے ایسا ہی کیا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا ابھی آپ نے ایک لکمہ ہی توڑا تھا کہ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں پر بلاؤ میزبان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دونوں بچے کھیلنے کودنے باہر گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں وہ کب واپس آئیں گے آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے مار چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے جنازے یہاں پر لے آؤ صحابی رسول وہاں سے اٹھا اور اپنے بیٹوں کی میتیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑی اور اللہ تعالی سے ان کی زندگی کی درخواست کی اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور بچے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے آپ نے انہیں اپنے ساتھ دسترخان پر بٹھایا اپنے ساتھ کھانا کھلایا بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا پیارے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ موجزات ایسے بھی ہیں کہ مثال کے طور پر جنگ کے دوران کسی مسلمان فوجی کا کوئی عزو کٹ جاتا کسی کا بازو کٹ جاتا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا آپ اس کے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصے کے ساتھ ملا کر اپنا لواب دہن لگاتے تو وہ فوراں جڑ جاتا یہاں تک کہ زخم کا نشان تک بھی باقی نہ رہتا پیارے دوستو جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی ابو جہل نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا صحابہ اکرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اس وقت وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جھولتا ہوا پاؤں دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور آپ نے اپنا لواب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھی کچھ دیر کے بعد صحابہ اکرام نے وہ پٹی کھول کر دیکھی تو ان کا پاؤں بلکل ٹھیک تھا بلکہ اس جگہ پر زخم کا نشان تک بھی دکھائی نہ دیتا تھا پیارے دوستو جنگ خیبر کے قلوں کو فتح کرنا مشکل تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا ایک قلعے کے پہلوان کا نام مرحب تھا وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر اترتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے دوران اعلان کیا کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا بھاگنے والا ہرگز نہ ہوگا اللہ نے اس کے ہاتھوں میں فتح لکھ دی ہے اللہ اپنی مدد اس کے لیے نازل فرمائے گا صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں صحابہ نے ارز کی کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا انہیں یہاں پر لاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لواب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو فوراں آنکھیں تندرست ہو گئیں اور یہودیوں سے جنگ کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے امیر المؤمنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے علاقے کے مضبوط دروازوں کو اکھیر ڈالا ان کے قلعے پر آپ نے قبضہ کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی بھی خراب نہ ہوئیں کبھی بھی آنکھوں میں درد کی شکایت نہ ہوئی پیارے دوستو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازوں کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے تھے ایک جگہ پر راستے میں انہوں نے قیام کیا وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی ایک صحابی کہنے لگا کہ اس بکری کو میں زبا کرتا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں اس کی کھال اتاروں گا تیسرے نے کہا کہ میں اس کا سالن تیار کروں گا اور آگ جلاؤں گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہرگز تکلیف نہ کریں ہم خود ایندن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے آپ آرام سے بیٹھیں آپ آرام فرمائیں اور تمام کام ہمارے لیے چھوڑ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بننا چاہتا ہو یا دوسروں پر اس کی بوجھ بننے کی عادت ہو پیارے دوستو پہلے پہل مدینہ میں جب آپ حجرت کر کے آئے تو مدینہ کے باسیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ صبح صبح اپنے برتروں میں پانی بھر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور آپ اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے صحابہ اکرام اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح تھنڈا ہوتا تھا اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ یہ پانی بہت تھنڈا ہے بہت زیادہ سرد ہے لہٰذا تم اپنے برتر واپس لے جاؤ پیارے دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حضیفہ مدینہ سے باہر کہیں پر گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر جا کر نہانے کا ارادہ کیا تو جناب حضیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پردہ بنایا اور اس پردے کی اوٹ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا جب آپ غسل کر چکے تھے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا حضیفہ اب تم نہالو میں اس کپڑے کا پردہ بنا کر یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں تو حضرت حضیفہ بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے والدین قربان آپ زہمت نہ کریں میں خود ہی نہانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ان کی معذرت کے باوجود بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اسرار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت بھی کرتا ہے پیارے دوستو روایات میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی نہ کیا کریں مجھ سے اچھا رویہ اختیار کریں آپ نے اس کنیز کو ساتھ لیا جب اس نے اپنی کنیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں سفارش کرنے کے لئے آئے ہیں تو اس کنیز کو اس نے راہ خدا میں آزاد کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے بھی افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالی اسے جنت میں خادم عطا کرے گا پیارے دوستو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند موجزات اور واقعات ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کیے ہیں ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو ضرور سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو آمین